بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نورت کی طرف دیکھیں تو وخان کوریڈور افغانستان کا جس سے سنٹرل ایزیا تک رسائی ممکن ہے اگر ایسٹ کی طرف جائیں تو نورت ایسٹ اور ایسٹ کی طرف چائنا موجود ہے اور اگر سدن ایسٹن سائیڈ پر جائیں تو انڈین اوکیپائیڈ کشمیر لداخ کا علاقہ موجود ہے اور افکرس ساؤت میں آزاد جمہو کشمیر اس کی ڈیموگرافی بڑی انٹریسٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ بہت زیادہ مل انصار ہیں پاکستان سے ان کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کو توڑنا ممکن ہی نہیں اور اب یہاں کے لوگوں کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس علاقے کو پاکستان کے پانچویں صوبے کے طور پر تسلیم کیا جائے لیکن ساتھ ساتھ کشمیر قوز کو بھی ڈیمیج نہ کیا جائے ایسی صورتحال میں کیا طریقہ کار نکل سکتا ہے یہ اہمیت کا حامل سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں یہاں جو آنے والے انتخابات پندرہ نومبر کو ہونے جا رہے ہیں ان میں کس کے جیتنے کی توقع ہے لوگ کس بنیاد کے اوپر انتخابات میں ووٹ دیں گے یہ بھی ایک اہم سوال ہے گلگت بلتستان کیونکہ پاکستان کے ٹورزم کے لیے سب سے ٹاپ ریٹڈ جگہ بھی ہے تو اس لیے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کس طریقے سے گلگت بلتستان کے ٹورزم کو امپیکٹ کریں گے طریقہ کار تیاری کا ایس او پیز کو فولو کرنے کا کیا ہے یہ تمام کے تمام سوالات میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں میرے ساتھ آج خصوصی مہمان موجود ہیں سی ایم گلگت بلتستان ہے چوتھے سی ایم ہیں میر افضل صاحب ان کا نام ہے فورمر ڈی آئی جی رہ چکے ہیں گلگت بلتستان کے اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ استور ویلی سے ہے پہلا سوال ہی سی ایم صاحب میں آپ کے سامنے جو رکھوں گی وہ میرے دل کے بڑا قریب اس لیے ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ جتنے خوبصورت ہیں جتنا خوبصورت علاقہ ہے اتنے ہی یہ پروونشل سٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے مسائل بھی ہیں تو پہلے سب سے پہلے مسائل کے حوال اسے بات کر لیتے ہیں آپ کی نظر میں مین ایشیوز گلگت بلتستان میں ہیں کیا جن کو فوری طور پر حل کی ضرورت ہے آپ کی بڑی مہربانی جی آپ لوگوں نے تکلیف کیا اس چلی ویدر میں اور گلگت کے اس منٹینیس ایریا میں اور گلگت بلتستان کے اس گازیوں کے شہدہ کے وطن میں ہم آپ کو خوشہ مدد کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں وہ کون سے مسائل ہیں جو نہیں ہیں یہ اس کا اگر نام دیا جائے یہ مسائلستان بھی ہے تقریبا بکاز کچھ اس میں قانونی پیچھدگی ہے کچھ آئینی پیچھدگی ہے کچھ علاقائی ٹیرن ایسا ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے رسکیا کہ اسٹیٹیجکلی بیری امپورٹنٹ ایریا اور اس میں دنیا کی پاورفل کنٹریز کی نظریں جمعی ہوئی ہیں ویری انفارچنیٹلی کہ بھئی گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی بیرونی امداد اور طاقت کے لوگوں نے آزادی حاصل کی انیسی سو سنتالیس یکم نمبر ان لوگوں نے کل ہاریوں سے ایمان کے زور سے ڈوگرہ کی ایک مضبوط فوج کو توپ خانے کو یہاں سے باہر کر دیا اور صرف باہر نہیں کر دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوتے ہیں لیکن درمیان میں بات چلی ہندوستان کی کشمیر کی اور اے سچ تقریباً کوئی سال کے بعد تقریباً سال سے تھوڑا سے کم بلکہ سان ازاد ہو گیا چودہ اغسط کو اس وقت یہ معاملہ کشمیر کا ایشیو پلیوی سائٹ کا یونائٹڈ نیشن میں پہنچ چکا تھا اور یونائٹڈ نیشن کے قراردات میں گلگل بلکہ سان پھنس گیا اس قراردات کی وجہ سے تیل ٹوڈے آفٹر سیونٹی تری یئرز ابھی تک اس کا کوئی ایس سچ قسمت کا فیصلہ صحیح معنوں میں نہیں ہوا لیکن وقتاً فوقتاً ہم مشکور ہیں گورمٹہ پاکستان کے پاکستان کے کابرین کے ارسپیکٹیو سب کے ہم مشکور ہیں کہ ہمیں گریجولی یہ ہمیں ارتکائی محال محال اس سے گزارتے رہے کبھی ایڈوائزری کونسل ہو گئی کبھی ڈیولیپمنٹ کی ایک کونسل بن گئی کبھی اسمبلی بنی اور اب لیجسلیٹو اسمبلی بن گئی یہ ایک ہمارا پراسس لرننگ کی طرف پولیٹیکل لرننگ کی طرف بھی ایک ٹریول ہے ایک سفر ہے اور اس سے ہمارے لوگوں نے بہت کچھ سکھا مسائل ہمارے پاس یہ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے جاو افرچنٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس بہترین سکول بہترین کالیج یہاں پر نہیں ہے ٹیکنیکل کالیجز آئی مینٹ اسے کہ بھائی انڈینئرنگ کالیج نہیں ہے میڈیکل کالیج نہیں ہے لیکن الحمدللہ وہ اس کی طرف پیشرف شروع ہو چکی ہے لیکن ان کے بنتے بنتے بھی کافی ٹائم لگتا ہے ہمارے پاس ریسورسز اتنی زیادے ہیں کہ میں بڑے دعوے سے کہوں گا کہ اگر ان ریسورسز کو پرٹیکلرلی دی ہائیڈرو پاور ہائیڈرو پاور کے ریسورس ہمارے پاس لیکن لیکس میگا وارٹ کا موجود ہے پوٹینچل اچھا اس پرویجنل پروینچل سٹاٹس کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کے احساسات کیا ہیں یہاں کے لوگوں کے سنٹیمنٹس کیا ہیں یہ الحمدللہ ہم وہ جو اس طریقے سے ایک بچہ نرسری میں داخل ہوتا ہے آتے آتے وہ یا ڈاکٹر بنتا ہے یا انجینئر بنتا ہے ابھی ہم یا سرویسز میں جا کر وہ بیرکوریٹ بنتا ہے ہم ادھر قریب پہنچ گئے ہیں بھی انشاءاللہ و تعالی یہ ہمارا ایک لرننگ پراسس تھا اس سے ہم گزر کر یہاں آگئے ہیں اور پروینچل پرویجنل جو سٹیٹس ہمیں ملے گا اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ بہت جلد الیکشن کے بعد گو کہ یہ الیکشن سے پہلے بھی مل رہا تھا لیکن چند ایک ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ اس سے گورنمنٹ اپنے لیے مفاد حاصل کرے گی لہٰذا یہ نہیں ہونے چاہے حالانکہ ایسی بات بھی نہیں تھی بہرحال دیر آیت درست آیت اتنا عرصہ ہم نے برداشت کیا ہے اب بھی برداشت کر لیں گے اور اس کی ہمیں بہت زیادہ افادیت بہت زیادہ سوچ ویلکم کریں گے ہمارے لوگ تقریباً آلموسٹ وہ ہمارا آئینی اس کی طرف ایک قدم ہے اور یہ آخری قدم ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم آئینی طور پر اس آئینی دہرے کے اندر چلے جائیں انشاءاللہ اچھا سیم صاحب پھر بات آتی ہے development کی development کس قدر اس کی وجہ سے development میں کیا فرق پڑے گا گل کے پلدستان کی وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی گورمٹہ پاکستان ہمیں بہت کچھ دے رہی ہے development میں لیکن اس کی وجہ سے ہمیں NFC award میں ہمیں حصہ ملے گا services میں center میں provinces میں ہمیں حصہ ملے گا ہمارے یہاں بہت potential ہے ہمارے پاس بڑا talent موجود ہے الحمدللہ جو بھی ہمارے services میں مطلب جو کوٹا ہمارے ایک پرسنٹ یا جو بھی پوائنٹ وان پرسنٹ تھا اس میں جاتے ہیں انہوں نے اپنا نام بنایا ہے وہاں پر potential ہمارے پاس ہے تو یہ enhance ہو جائے گا ان کی services کراچی میں ہوں گی پشاور میں ہوں گی لاہور میں ہوں گی اسلام آباد پینڈی میں ہوں گی تو وہ ایک benefit میں ملے گا دوسرا ہماری جتنے deposit سے mineral scheme وہ explore ہو جائیں گی ہمارے پاس water resource we are rich یعنی ناروے سے بھی ہم بہت آگے ہیں یہ جہاں ناروے کینیڈا میں کہتے ہیں بجلی زیادہ پیدا ہوتی ہے وہ sale کر لیتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس بجلی پیدا ہوگی اور اتنی بجلی میں چوبیس ہزار میگا وارڈ تو پی ایس ڈی پی میں ہمارے پڑا ہوا ہے اور چالیس ہزار identified ہے آگے تو جب ہم اس دہارے میں چلے جائیں گے تو یہ چالیس ہزار اور چوبیس ہزار ہو گیا تو پاکستان کی پورے پاکستان کی کل ضرورت چوبیس پچیس ہزار ہے ہماری کوئی دو ہزار کے قریب ہے تو وہ کدھر جائے گی وہ چالیس ہزار بنے گی تو وہ تو sale ہوگی اور ہمارے پاس ایک سی پیک ہے ہمارے پاس tourism ہے آپ نے کہا توریزم کی وجہ سے توریس کی وجہ سے بڑھے گا ہم نے انٹری پائنٹس پر باقعدہ آدمی ہیں وہاں ٹیسٹ کر لیتے ہیں بڑے عدب سے ہیں اور توریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس توریس پولیس اسٹیبلش ہو گئی ہے وہ ایز ای گائیڈ بھی کام کرتے ہیں ایز ایز ان کی حفاظت کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور توریس ریزارٹس میں ریسٹورنٹس ان کے لیے ریسٹ آوسیس گیسٹ آوسیس بنانے کی سکیم بھی انڈر پراسس ہے انشاءاللہ تعالی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں توریس کی اپروش نہیں ہیں وہاں روڈ کے ذریعے اپروش دی جائے گی اور ہمارے پاس توریزم کا پوٹنشل منرلز کا ہائیڈ و پاور کا یہ اتنا بڑا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کے لیے ایکسپلور ہو جائیں ہماری دعا ہے کہ ہم تو بڑے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان دینے والا ہوگا پاکستان دینے والا ہوگا لینے والا نہیں ہوگا رائٹ اچھا سیم صاحب آئی وانت دس تو بی کلیریفائید کہ یہاں کے مسائل جو ہیں وہ پروینشل پرویجنل سٹیٹس ملنے کے بعد کس طریقے سے حل ہوں گے کیسے وہ بریج جو ہے وہ گیپ کو بریج کر سکیں گے ہاں ہوگی داد بی پوسیبل اسپیشلی وفاق اور سوبے کی حکومت میں جو ایک گیپ ہے اس کو بریج کرنے کے لیے یہ سٹیٹس کوئی کسی طریقے سے کارامد ثابت ہو سکے گا دیکھیں آپ آپ اس دفتر کے اندر آ گئی ہیں unless I allow you آپ اندر کے حالات کوئی کیسے معلوم کر لیں گے unless I allow you آپ آگر مجھ سے یہ انٹریویو کیسے کریں گے unless I allow you آپ آگر مجھے کہیں گے مجھے ایک کپچائی پلانی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یہ فورم ہے جہاں پر گلگت بلتستان کے مسائل کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے عبوری طور پر دینے سے ہمارے نمائندے وہاں ہوں گے اپنے مسائل وہاں بیان کریں گے NFC award میں آپ کو share ملے گا اسی طرح سے اور services میں آپ کو share ملے گا آپ کی connectivity ہوگی آپ کی awareness بڑھے گی آپ کا political awareness آپ کی بہت زیادہ ہو جائے گی اور اسی طرح سے آپ اپنے علاقے کے مفاد کو جو جو ضرورتیں ہیں یہاں پر industry's کھلیں گی آپ کے جتنے بھی مطلب potential ہے ان کو explore کروا سکیں گے وہاں اپنے اس کے ذریعے زور کے ذریعے بیان کے ذریعے approach کے ذریعے جب تک ہمیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حاضری یا داخل نہیں ملتا ہے ہماری فائلیں یہاں سے جاتی ہیں وہ مہنے مہنے لگتے ہیں کیونکہ علاقہ بھی اتنا دور ہے پڑھتا بھی اتنا دور ہے پھر جو پروسیجر ہے اس میں تو پھنس جاتا ہے سیم صاحب یہاں ہم لوگ کیونکہ ایک پروینشل سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں یہاں مسئلہ آیا کہ گلگت بلتستان بڑا کلوزلی کنیکٹڈ ہے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ پلیبیسائٹ کشمیر میں پورا ہونا ہے گلگت پلتستان کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے ایسی صورتح حال میں کیا کشمیر کاز تو کسی طریقے سے ہیمپر نہیں ہوگا اس پروینشل سٹیٹس کے حوالے سے اور اس کو کیسے انشور کیا جائے کہ کشمیریوں کا حق بھی ان کو ملے پاکستان کے پانچوے سووے کا ڈیمانڈ الوطہ ضرور ہے لیکن کشمیر کاز کو پیچھے ڈالے بغیر کیونکہ گلگت بلتستان یہ شہدہ کی سرزمین ہے یہ گازیوں کی سرزمین ہے انہوں نے کشمیر کے لیے ملک پاکستان کی آزادی کے لیے بہت شہادتیں پیش کی ہیں بڑے لوگ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے اور قادی عظم رحمت اللہ نے بھی اپنے اس میں خطاب میں کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا شہر آگئے اور وہیں کشمیری بھائی پچھلے تہتر سال سے رگڑے میں ہیں شہادتیں دے رہے ہیں اسمتیں لوٹ رہی ہیں مر رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں آج اگر ہم کہہ دیں کہ ہمیں مکمل صوبہ دیا جائے تو ان کے ساتھ ضیعتی ہوگی لیکن بہت بہت گزر گیا بہت وقت ہو گیا ہے ابھی ان کو کم اس کم عبوری صوبہ بنانا یہ میں کہوں گا انگریزے میں کہتے ہیں امنٹ لازم ہو گیا یہ بالکل اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے لیکن ہم کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں دنیا کے ممالک کے ساتھ ہماری ہمارے تعلقات ہیں ہم دنیا میں رہتے ہیں گلوبل ویلیج میں ہیں ہم تو اس لیے ہم یونائٹیڈ نیشنز کے اس کمیٹمنٹ کو جو ہم نے دیا ہوا ہے قرارداد کو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کا اندزار کر رہے ہیں ادروائز تو میرے خیال میں جو قائد عظم رحمت اللہ نے فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے اور انشاءاللہ وقت قریب ہے اس کا بھی کوئی حل نکلے گا کشمیر کی بات کر رہے ہیں سی ایم صاحب کشمیر کے بغیر ویسے بھی پاکستان نامکمل ہے اور پاکستان کے بغیر کشمیر نامکمل ہے ایسی صورتحال میں ہمیں بھارت کے ازائم کشمیر کے بارے میں کچھ مختلف نظر آتے ہیں ایک طرف انڈین آکیپائیڈ کشمیر کے اندر مظالم کے تمام حدیں عبور ہو چکی ہیں آرٹیکل 370 35 کے بار تمام قسم کے مظالم وہاں کشمیر اور گلگت بلتستان کے اوپر بھی وہ اپنے قدم گارنے کی کوشش کرے سی ایم صاحب ریاکشن کیا ہوگا گلگت بلتستان کے لوگوں کا اگر ایسی غلطی کرنے کی کوشش بھی کی گئی بلکل یہ دیوار چین کی درکھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آزمائی شرط پہلے پاکستان ہے ہماری افواج پاکستان جس کا نام دنیا بر میں مشہور ہے اپنی بہادری میں اپنی حکمت عملی میں اپنی طاقت میں اس کے سامنے مودی کیا مودی کے جتنے یار ہیں کھٹے ہو جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھا سیم صاحب ایک بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے جھنڈے والا ماسک پہنا ہوا ہے آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں بار پار آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ سب سے زیادہ پاکستانی ہیں لیکن نریندر مودی کچھ اور کہتا ہے بھارت کچھ اور کہتا ہے بھارت کہتا ہے کہ گلگت بلتستان سے ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کریں اس میں کتنی صداقت اور کتنا جھوٹ آپ کو لگتا ہے وہ تو کچھ اور بھی کہتا ہے وہ آج بھی کہتا ہے کہ گلگت بلتستان میرا ہے ذرا آجائے بارڈر کراس کر کے یہاں اس کے قبرستان تو بن سکتے ہیں وہ یہاں قبضہ نہیں کر سکتا وہ بھول گیا ہے رنجیت سنگھ کی حکومت میں برگیڈر گنسار سنگھ کو یہاں سے پکڑ کر ہمارے نہتے لوگوں نے حوالے کر دی ہے اس کو وہ خام خیالی ہے اس کی رائیٹ سیم صاحب یہی بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اب انتخابات کی طرف بھی بڑھیں گے پندرہ نومبر کو گلگت بلتستان کے اندر بڑے اہم اہمیت کے حامل جو ہیں وہ انتخابات ہونے لگے تمام سیاسی جماعتیں زور لگا رہی ہیں رسہ کشی جاری ہے کیا ہونے جار ہے انتخابات میں اس حوالے سے بات کریں گے کس طریقے سے فری این فیر انتخابات کروائے جائیں بریک کے بعد بات کریں گے ہم لوگ بات کر رہے تھے عبوری جو صوبائی حیثیت ہے گل گل بل تستان کو بل نہیں اس کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے بڑے عرصے سے ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے پانچویں صوبے کی حیثیت دی جائے گل گل بل تستان کو اس لیے کیونکہ یہاں لوگوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور پاکستان کے بغیر گل گل حیثیت کو دونوں کو سیملٹینیس لے کر چلا جائے لیکن یہاں ایک اور اہم اور سیاسی سرگرمی چل رہی ہے جیسے میں ابھی گلگت میں موجود ہوں اسی ٹائم پر الیکشن کیمپین چل رہی ہیں ایک طرف پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین زورو شور پہ ہے تو دوسری طرف پی ایم ایل این کی الیکشن کیمپین بھی زورو شور پر پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین تو چل ہی رہی ہے ایسی صورتحال میں انتخابات کے حوالے سے جو ایک خجہ ہے وہ میں سی ایم صاحب کے سامنے پیش کروں گی یہ بتائیے گا کہ ایک جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بارہا ایک راہ گلابتے ہوئے ہمیں سنائی دیتی ہے کہ انتخابات گلگت بلتستان میں اگر منصفانہ نہ ہوئے صاف شفاف نہ ہوئے تو ہم جو ہے وہ اور احتجاج کو اپنے تیز کر دیں گے کیا گلگت بلتستان میں انتخابات صاف شفاف ہونے میں کوئی ہرڈل ہے کوئی رخنا ہے کوئی ایشو نہیں بالکل غلط یہ میں آپ کو دعوے سے کہوں گا الحمدللہ ہمارے لوگ ابھی سمجھدار ہو گئے ہیں کیونکہ فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہوئے تو لا ان آرڈر ہوگا لوگ شڑکوں میں آئیں گے لوگ سمجھتے ہیں لا ان آرڈر فساد جو ہے لوگ نہیں چاہتے ہیں انتخابات میں داندلی تین کمپوننٹ ہوتے ہیں اس میں تین پارٹیز ہوتی ہیں دی الیکشن کو کنٹرول کرنے والے کنٹیسٹ کرنے والے اور ووٹ دینے والے اگر یہ تینوں ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت الیکشن جس امبریلہ کے تحت ہم قرار رہے ہیں وہ امبریلہ بھی ٹھیک ہے اور امبریلہ چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے نیچے ہم کام کر رہے ہیں بلکل کمپلیٹ سیٹسفائیڈ ٹانسپیرنٹ بلکل فیر ہے رائٹ اچھا سیم صاحب پندرہ نومبر کی ایکسپیکٹیشن ہماری کیا ہو کس طریقے سے آپ انشور کر رہے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہوئے انتخابات کے اندر کچھ گربر نہ ہو دھاندلی نہ ہو انتخابات فری این فیر رو پندرہ نومبر سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرے کہ کون برطری لے میں یہاں کیئر ٹیکر چیف ایکزیکٹیو ہوں اگر کسی نے کچھ کرنا ہو تو مجھے کہے گا میرے ذریعے کرے ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن اس حد تک وہ بھی گلگت بلتستان کے مسائل کو لے کر گلگت بلتستان کے مراعات کو لے کر ہم آگے جاتے رہے ہیں بات چیت ہوتی رہی ہے نن ہیز مطلب انڈیکیٹی ٹیون اے سنگل کہ بھائی آپ نے یہ مدد کرنی ہے نو نیور وی پتہ ہے سو فار اور ہمارے پاس جو فورس ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں انشاءاللہ ہماری جوڈیشری بھی ہمارے پاس پولیس ہیں سارے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں انشور کر لیں انشاءاللہ انیس بیس الزامات لگتے ہیں یہ پارٹ آف دی سوسائیٹی ہارے گا تو کہے گا پندہ نوویمبر کو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں سی ایم صاحب وٹ اس یور ایکسپیکٹیشن کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا کانٹے کا مقابلہ ہوگا کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنی اپنی کیمپین کرنے میں لگی نہیں یہ تو ہر ایک کا رائٹ ہے کیمپین چلائیں گے زور لگائیں گے وہ ایک فلم میں چل رہا تھا زور لگاؤ ہائی ہائی وہ سارے ہائی ہائی کر کے زور زور تو لگا رہے ہیں لیکن اس دن پتہ لگ جائے گا بیلٹ بکس پتہ دے گا کہ اس کا اندر کس کا کتنا ووٹ آیا تو جس میں جتنا ظرف ہوگا اس اور لوگ ابھی اویر ہو گئے ہیں الحمدللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہیں کتنا دے سکتا ہے کیسے دے سکتا ہے یہ لوگ کو پتہ ہے انشاءاللہ پہلے کی نسبت ابھی الیکشن جو ہوں گے وہ ایبیلیٹی کے بنیاد پر آنسٹی کی بنیاد پر اور سنسیارٹی کی بنیاد پر انشاءاللہ صحیح لیڈر کو یہ چنیں گے سیم صاحب کرونا کی طرف بھی بڑھتے ہیں گلگت پلتستان پاکستان کے ٹورزم کا حب ہے اور کرونا کی کیسز کے اندر اضافہ ہو رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں تیس جولائے کے بعد پہلی دفعہ ہزار سے اوپر کیسز پاکستان میں ریپورٹ ہوئے کرونا کہ ایسی صورتحال میں انتخابات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں گہما گہمی بڑھ رہی ہے جلسے ہو رہے ہیں یہاں میٹنگز ہو رہی ہیں ملاقات ہو رہی ہیں ایسی سیچویشن میں ایسو پیز کو فالو کرانا کرونا کی اندر ٹورزم کے حوالے سے بھی کیسے انشور کیا جائے گا کہ یہاں کرونا طول نہ پکڑے بڑھے نہ اور کنٹرول میں رہے ہیں کاؤوٹ کا جہاں تک آپ نے کہا اس کی کانٹیکٹس میں کرونا بڑھ رہا ہے پورے ملک میں کرونا بڑھا ہوا ہے پوری دنیا میں تقریبا یہ سیکنڈ ویو ہے اس کی اور الحمدلللہ ہماری یہاں اس لحاظ سے نہیں بڑا ہے بڑا ہے تھوڑا سا ایک پرسن ڈیٹھ پرسن بڑا ہے اس کی وجہ دو تین مجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلے محرم کے مجالی اس تھی اس کے بعد آشورہ تھا اس کے بعد چہلم تھا اس کے بعد سکول بن ہو گئے پھر سکول کھل گئے بہت سارے وہاں باتیں ہو گئیں لیکن اس کے بعد ہماری گورمنڈ نے بہت زبردست اسو پی تیار کی ہے اس اسو پی کے اندر ڈائریکٹیوز یہی ہیں ہر لیڈر کو ہر پارٹی کو کہ وہ اسو پی کا اس پر عمل درامت کرے لیکن اس قسم کے پراسس میں الیکشن کا ہو ریلیز ہیں جلسیں ہیں جلوس ہیں اس میں وہ پلکل اسی قسم کا ڈیٹو عمل درامت کرانا پاسبل بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا متبادل انتظام بھی ہمارے پاس الحمدللہ بہترین ہسپتال ہے کابٹ کا بہترین فسیلیٹیز ہمارے پاس ہیں بہترین ایکوپمنٹس ہمارے پاس آگیا ہے ہم بڑے مشکور ہیں گومتا پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کے اور اس طرح سے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن والوں کا ڈی اے پاکستان میں انہوں نے بہت سپورٹ کی ہے ہماری اور انشاءاللہ ہم اگر خدا نہ خاصت کوئی ایسی بات ہو بھی جائے ہم فلی ایکوپٹ ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کو اس رسک سے نکال دیں رائیٹ سی ایم صاحب بہت سڑک پہ چلتے پارک میں بیٹھے گھر میں بیٹھی خاتون اور یہاں کے نوجوان کی احساسات معلوم ہوئے گلگت بلتستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز پاکستان کے ایوانوں تک پہنچے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی جو پروینشل سٹیٹس ہے اس کی طرف پہلا قدم اٹھایا جائے چاہے دنیا جو مرضی بات کرے ہمیں پاکستان کے لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا ہے اس میں بھارت چاہے چونچوں کرتا رہے جو مرضی آواز اٹھائے ہمیں اس کی طرف کان نہیں دھرنے ہیں اس کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے مسائل کا حل کا طریقہ بھی صرف یہی نظر آتا ہے یہاں کے انتخابات کے حوالے سے بھی جو گہما گہمی ہے جو جمہوریت بڑھتی ہوئی ہمیں ادھر نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے یہ خوبصورت دھرتی خوبصورت لوگوں کی دھرتی اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اٹوٹ انگ بن کے پلتی پھولتی رہے ہماری یہی دعا ہے اسی کے ساتھ انیکہ نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر